ایک آدمی مجھے اپنی ایک خفیہ رسدگاہ میں لے گیا وہاں جا کر اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے کوہوٹا ایٹمی پلانٹ کو چھپا کے رکھتے ہو یہ دیکھو تمہارے کوہوٹا ایٹمی پلانٹ کا سارا نقشہ یہاں پڑا ہوا ہے یہ کوہوٹا ایٹمی پلانٹ کا مادل تمہارے سامنے ہے یہاں تم یہ کام کرتے ہو یہاں یورینیم پیدا کرتے ہو یہاں یورینیم کوئی افزودگی کرتے ہو یہ یہ سارے پروسس تمہارے ہو رہے ہیں اور تم نے ایٹم بم بنا دیا ہے یعنی لگا میں بڑا حران ہوا کہ کسی کو اس باق کا پتہ ہی نہیں کی اتنا سخت قسم کا کنٹرول ہے میں حیرت مدوبہ ہوا تھا اس نے مجھے پریشان کر دیا پھر اس نے مجھے رفتت کیا کہنے لگے جب میں باہر نکلا اسی صوت میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ڈاکٹر عبدالسلام کا دیا نہیں آ رہا تھا میں نے ماتھا پکڑ لیا یہ سمر رہ یہاں رہتا ہے اس نے ساری بات بتائی کوہٹا ایٹمی پلانٹ کا مادل اسرائیل کے حوالے امریکہ کے حوالے ان لوگوں نے کیا مصرقی پاکستان جب علا نہ ہوا تو اس کی منصوبہ سادی تلویب پہ کی گئی اسرائیل میں جہاں پہ کادیانی گماشتے اور اسرائیلی گماشتے یہود و نصارہ میں مل کر یہ پروجیکٹ تیار کیا کہ مصرقی پاکستان کو پاکستان سے علاقہ کس طرح کرنا وقت کم ہے لمبی بات ہے کتنا خطرناک فتنہ اس کی مضاحت ایک اور مثال سے کرتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد تھا ایک خدھد اور ایک مادہ خدھد ایک درخت کی شاک پہ بیٹھے ہوئے تھے سہانہ موسم تھا کھنڈی ہوا چل رہی تھی وہ دونوں اپنی خوشکنیوں میں مصروف تھے باتوں میں مصروف تھے اچانک مادہ خدھد نے کہا اپنے خامل سے کہا کہ سر تاج وہ سامنے دیکھئے شکاری آ رہا ہے وہ سامنے دیکھئے شکاری آ رہا ہے خدھد نے اس کی طرف دیکھا کہ ان لگا اگلی شکاری اس طرح کی ہوتے ہیں اس نے تو گیروے دنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پاؤں سے ننگا ہے سرٹس اس کا مٹی سے اٹھا پڑا ہے بیس دن ہوگئے اس نے مو تک نہیں دھویا گیروے کپڑے ہیں یہ کوئی یوگی ہے جنگل کی سیاحت کر رہا جنگلوں میں پھر بہار وہ مطمن ہو گئی دو دونوں پھر خسگپیوں میں باتوں میں مصروف ہو گئے اس شکاری نے اب دیکھا یہ غافل ہو گئے اس نے وار کیا گلیل کا وار کیا مادہ خدھد پر نشانہ لگا خدھد پر نشانہ لگا وہ پھڑ پھڑاتا ہوا زمین پہ گرا ظالم شکاری کے بھاری برکت قدم آگے بڑھے اس نے خدھد کو پکڑا اس کا گھلا کاٹا گھلا کاٹ کے اس کو جبا کیا جبا کر کے اس کو پھر تھیلے میں ڈال کے آگے ہو گیا مادہ خدھد اپنا مقدمہ لے کر حضرت صلیبان علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے حضور میرے استاد ظلم ہوا میرا شہاد نکا میرے خامن کو فنا شکاری نے مار ڈالا ہے حضرت صلیبان علیہ السلام نے کہا کہ شکار تو جائے گا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس نے کہا حضرت میں یہ شکایت لے کے نہیں آئی میں شکایت لے کے لے کے آئی ہوں کہ اگر یہ شکاری ہے تو اسے کہیں کہ شکاریوں والا نباس پہنے یہ جوگیاں والا نباس پہنے کہ دھوکہ دے گے ہمیں مارتا ہے اگر یہ شکاری ہے تو پھر اسے شکاریوں والا نباس پہنے یہی مطالبہ ہم حکومت پاکستان سے کرتے ہیں کہ اگر یہ کافر ہیں تم ان کو کافر تسلیم کرتے ہو تو پھر ان کے سروں سے ٹوپنے اتارو ان کے سروں سے امامیں اتارو ان کی نائی کی دکانوں پر بٹھا کے ان کی داڑیم مڈو ان کے گھروں سے قرآن محفوظ کرو ان کے گھروں سے حادیث رسول کو محفوظ کرو اسلامی لٹریچر کو ان کے گھروں سے دبک کرو مسجد زرار کی طرح ان کی تمام مطابق کو گرا کر آج لگا کر سنت رسول پر عمل کرو ان کے نام مسلمان جیسے نہیں ہوں سکتے ان کے نام بدلو اور جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ان کو جوتے بار کے پاکستان کی بار دکھائیں کہ جب یہ کام انہوں نے جسوسوں والا کرنا ہے تو غلیہ انہوں نے مومنہ والے بلائے ہوئے ہیں مسجدیں ہماری طرح کی بلائی ہوئی ہیں کئی بھولے والے مسلمان ان کی کنجر خانوں میں جا کے نماز پڑھاتے ہیں یہی ہمارا رونا ہے اور یہی رونا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے رویا تھا انہوں نے کہا جب چوہترک میں بحث ہوئی مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلائیا گیا مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلائیا گیا تو جب وہ اسمبلی میں آیا تو سفید اس کی داڑی تھی سفید امامہ تھا سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا ہاتھ میں اس کے سنت کے مطابق آسا تھا بغل میں قرآن تھا ایک ہاتھ میں تصویر تھی اور وہ موں کے اندر کو گرد کرتا ہوا اسمبلی میں داخل ہوا بہت سے ارکان ہے اسمبلی اس کے احترام میں اُٹھا کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یہ کافر ہے کافر اس طرح کیوں کے یہ کافروں کی شکل ہے یہ تو بھدرگ آ رہا ہے ان کا قصور نہیں ہر بھائی ہے ایسا استعمال کیا کہ احترام میں کھڑے ہو گئے مفتی صاحب کہنے لگے بحث شروع ہوئی میں نے اس سے کہا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو مجھے مانتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے بتاؤ اس نے کہا جی کہ اسلام کے بہت سے دائرے ہیں کچھ چھوٹے دائرے ہیں کچھ بڑے دائرے ہیں وہ چھوٹے دائرے سے تو نکل جاتا ہے لیکن بڑے دائرے کے اندر ہی رہتا ہے لوجک دیکھیں وقت کم ہے میں اس بات کو سمیتنا ہے بحث ہوتی رہی مفتی صاحب کہنے لگے جب میں قرآن و حدیث کی کسی آیت میں بات ہوتی حدیث پر گفتگو ہوتی وہ تعلیل بازی سے کام لیتا چکر بازی کرتا کلٹ بازیاں لگاتا آخر میں نے کہا یہ جو اسمبلی کے ممبر ہیں ان کے علم کے مطابق ان کی وسط علم کے مطابق بات کی جائے اور جب تک بات ان کی ذات پہ نہیں آئے گی یہ ہمیں ووٹ نہیں دے گی کیسے میں نے کتاب نکالی میں نے کہا کہ دیکھو مرزا قادیانی کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ حرام الولد اور کنجری کی اولاد ہے یہ کتاب میں نے دکھائی یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے اور تمام ممبران اسلامیہ کو ممبران پارلیمنٹ کو میں نے مخاطب ہو کے کہا کہ کادیانیوں کے نبی کہ مطابق تم سارے کے سارے حرام الولد ہو تم زنا کی پیداوار ہو اور تمہاری مائن تنجرییاں ہیں تنجرییاں ہیں کہتے ہیں میری یہ منتق کام کر گئی وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس نے کہا کہ یہ مرزا ناصر کنجر ہے ہم کنجر رہی ہیں یہ کتنی کا بچہ ہے یہ کنجری کا بچہ ہے میں نے کہا سنو مرزا قادیانی کہتا ہے تمہاری ماں کنجری ہے تمہاری ماں حیاء باقتہ عبرو فروش عورت ہے دیکھو ان کا مذبی عقیدہ ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اس کو مارنے کے لئے مفتی صاحب نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے جو مرد مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں اور جو عورتیں مجھے نہیں مانتیں وہ کتیاں ہیں کہنے لگے دیکھو اس کے ان کے عقیدے کے مطابق تم سارے کے سارے جنگلوں کے سور ہو تم جنگل کے سور ہو تمہارا دادا سور ہے تمہارا پردادا سور ہے تمہارا بھائی سارے سور ہے تمہارا تایا سور ہے تمہارے مامو سور ہے تمہارے پھپھے سور ہے تمہارے بیگے سور ہے تمہارا سارا خاندان سوروں کا ہے وہ کہنے لگے نہیں یہ سور ہے ان کا خاندان سارے کا سارا سوروں کا ایک مجاہد اسلام کی بند تک دیکھیں میں کہا حوصلہ رکھو ابی ذرا یہ کہتے ہیں جو عورتیں مجھے نہیں مانتی وہ کتیاں ہیں کہنے لگے یہ اس کے اندردیدے کے مطابق تم سارے کے سارے کتی کے بچے ہو تمہاری ماں کتیاں تمہاری بیٹی کتیاں تمہاری دادیاں کتی تمہاری نامیاں کتیاں تمہاری صاحب کتیاں کتیاں تمہاری خانہ تمہارے تباہ ولید و قارم استعداد اتنی رشتے میں اور کی آتی ہیں ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق وہ کتیاں ہیں وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یہ ان کا حاندان کتیوں کا ہے وہ پڑھ گئے سارے کے سارے اور متفقہ طور پر ان کو کافر دران دے دیا گیا ورنہ جس روح میں یہ سان نے آیا تھا وہی باب امران پارلیمنٹ اس کے سامنے احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے یہ ایک مومن آیا ہے باب امران پارلیمنٹ کیا مارا ہے تطویر مزے پیلانت بے شوا مزے پیلانت بے شوا میرے ایک دوست سکارٹن لیڈر فدا